اس ویریو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کسی بھی کلاس کے جو ممبرز ہیں انہیں ہم کس طرح سے ڈیکلیئر کرتے ہیں اور ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ممبرز کہتے کس کو ہیں ہماری کلاس کے پورے ڈیزائن میں وہ تمام حصے جس میں آ جاتا ہے آپ کا ڈیٹا یعنی ڈیٹا ممبرز کہا جاتا ہے یہ وہ ویریبلز ہوتے ہیں جس میں کسی بھی کلاس میں کے جو اوبجیکٹس ہیں وہ اپنے ڈیٹا سٹور کر پاتے ہیں انہیں ایٹریبیوٹس آف ایک کلاس بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے دوسرے ممبر کی جو کہ کہلاتا ہے ممبر فنکشن اس سے ہمیں بات چلتا ہے کہ کوئی بھی کلاس جو ہے اس کے اندر کیا کیا فنکشن موجود ہیں وہ کلاس کیا کیا کام کر سکتی ہے اور انہیں ڈیکلیئر کیا جاتا ہے ایک ہی کلاس میں تو ممبرز کے اگر بات کی جائے تو دو اہم چیزیں ہیں ایک یہ کہ ہماری کلاس کا ڈیٹا کہاں سٹور ہوگا اور ہماری کلاس کیا کیا کام کرے گی اب اس چیز کو ہم ایک پریکٹیکل اگزامپل سے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک آن لائن کمپائلر ہے سی پلس پلس کا اس کو آپ انٹرنیٹ سے جا کے اس لنک پر پہنچ کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہم اپنا کوڈ لکھیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں ایک ہیڈر فائل موجود ہے اور پھر مین فنکشن موجود ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اپنی یہاں پہ جو ہماری ہیڈر فائل ہے اس کے نیچے ہی ہم ایک کلاس دیکلئر کریں گے فارزامپل ہم یہاں پہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں اس کا نام میں یہاں پہ رکھتا ہوں کارز یہ کارز کی ایک کلاس ہے جس کے اندر ہم کارز کی جو سپیڈ ہے اس کو کنٹرول کر پائیں گے تو یا ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں کار سپیڈ یہ ایسی کلاس ہے جس میں ہم کار کی سپیڈ کو کنٹرول کر پاتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر کچھ ڈیٹا میمبرز ایڈ کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ میں ایڈ کروں گا انٹ ایک ویریبل ہمیں چاہیے ہوگا جس میں ہم کار کی میکسیمم سپیڈ سٹور کر پائیں گے اس کے لئے یہاں پہ میں نے ایک ویریبل لے لیا اب یہ ایک ڈیٹا میمبر ہے جس کا نام ہے میکس پیڈ اور اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے آپ کے پاس انٹیجر اس کے بعد ہم ایک اگلا ڈیٹا میمبر ہم یہاں پہ رکھتے ہیں انٹ نیکسٹ ڈیٹا میمبر جو ہمارے پاس یہاں پہ ہے وہ ہے فار ایسیمپل کار کی مائلیج کہ ایک کار جو ہے وہ ایک لیٹر پیٹرول میں کتنے کلومیٹر چل سکتی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ جو کار کی موجودہ سپیڈ ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے یہاں پر میں ایک ویریبل دیکلیر کر رہا ہوں کرنٹ سپیڈ کے نام سے اس کے اندر ہم کار کی کرنٹ سپیڈ کو سٹور کر پائیں گے تو ایک ایسی کلاس ہے جو کسی بھی کار کی سپیڈ کو ڈیفائن کرتی ہے تو اس کے جو ڈیٹا میمبرز ہیں وہ بالکل آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ جہاں پہ اس کے ڈیٹا میمبرز ختم ہوتے ہیں ہم یہاں پہ اب اس اس کلاس میں استعمال ہونے والا جو فنکشن ہے اس کا نام یہاں پہ لکھیں گے تو اس کے اندر جو ہم فنکشن استعمال کرنے جا رہے ہیں اس فنکشن کا کام کیا ہوگا کہ وہ کار کی سپیڈ کو بڑھائے گا تو اس کا نام میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں for example انٹ انکریز سپیڈ یہ کیسا فنکشن ہے جب اس میں سے کوئی ویلیو پاس کی جائے گی تو یہ اس ویلیو کو ریسیف کرتے ہوئے کار کی سپیڈ کو بڑھا دے گا تو جو بھی اس کی کرنٹ سپیڈ ہوگی وہ ایزے پیرامیٹر اس کے اندر پاس ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے یہاں پہ یہ ایک فنکشن یہاں پہ ڈیکلیئر کیا ہے اور اس فنکشن کی جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ انٹیجر ہے اور یہاں سے ہم ڈیفائن کریں گے اس کی اس فنکشن کی باڈی کی یہ فنکشن کام کیا کرے گا جب بھی فنکشن ایکٹیویٹ ہوگا تو یہ کیا کرے گا یہ یہاں پہ سپیڈ کو بڑھا دے گا تو اس کے لئے یہاں پہ میں ایک فارمولہ استعمال کرتا ہوں کرنٹ سپیڈ اس ایکل ٹو کرنٹ سپیڈ پلس فائیو یعنی جو بھی کرنٹ سپیڈ ہوگی اس میں فائیو کا اضافہ کر دے گا اور یہ اضافہ کرنے کے بعد یہ اسی کرنٹ سپیڈ کو ریٹرن کر دے گا تو یہ ہمارا ایک میمبر فنکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کی انٹرنل فنکشنالیٹی کو بھی میں نے یہاں پہ بہت کلیرلی آپ کو بتا دیا اب یہاں پہ یہ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے آ جاتے ہیں اس کلاس سے باہر کلاس سے جب باہر آئیں گے اور یاد رہی کلاس کا جو یہ آخری بریکٹ ہے یہاں پہ آپ نے سیمی کالن لازمی لگانا ہے کیونکہ کلاس کا یہ سائنٹیکس ہوتا ہے سی پلس پلس میں اب یہ ہمارا مین فنکشن ہے جہاں پہ ہم اپنا مین پروگرام لکھنے والے ہیں تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں ایک کارز کی جو ہم نے اوپر ایک کلاس بنائی تھی اس کا نام ہم نے کیا رکھا تھا کار سپیڈ تو بلکہ اس کا نام ہم تھوڑا سمپلیفائی کر دیتے ہیں سمپل ہم کارز کے نام سے ایک کلاس بنا لیتے ہیں اور تاکہ ہمارے لئے یہاں پہ سمجھنے میں تو کارز کے نام سے ہم نے کلاس بنائی تھی اور اس کا اوبجیکٹ ہم نے یہاں پہ رکھا ہے سی وان تو یہ کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم رکھیں گے سی وان ڈاٹ انکریز سپیڈ یعنی اس کی مدد سے ہم ہمارا جو انکریز سپیڈ کا فنکشن ہے اس ڈاٹ اوپریٹیو کی مدد سے یہ فنکشن ایکسس ہو پائے گا اور جیسی یہ فنکشن ایکسس ہوگا تو اس کے اندر سے ہم ایک ویلیو پاس کریں گے تو اس کے اندر سے ہم کوئی ویلیو پاس کرنے والے ہیں اس کے لئے ہم ایک ویریبل چاہیے ہوگا تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ویریبل لے لیتے ہیں یا ہم کوئی ویلیو اس کے اندر سے پاس کرتے ہیں فار ایسیمپل یہاں پہ میں ایک ویلیو پاس کرنے لگا ہوں فائف تو جیسی یہ ویلیو یہاں پہ پاس ہوگی تو ہمارا جو اوپر ہم نے فنکشن ڈیفائن کیا تھا وہ ایکٹیویٹڈ ہو جائے گا اور یہاں سے current speed جو ہے یہاں پہ 5 پاس ہوگا اور 5 پلس 5 10 جواب آئے گا current speed میں store ہو جائے گا اور current speed یہاں پہ return کر دے گی اور یہاں پہ ہم ایک variable declare کر لیتے ہیں for example a کے نام سے جو کہ current speed کے اندر جو اضافہ ہوا ہے یا جو آپ کی جو maximum جو آپ کی current speed ہے وہ آپ کو show کرے گا یہ a variable اس کو ہم define بھی کر دیتے ہیں اور آخر میں اس a کی value کو اگر میں print کروانا چاہوں تو یہاں پہ میں print بھی کروا سکوں گا تو a کی value یہاں پہ print کیا ہونی چاہیے یہاں پہ a کی value print ہونی چاہیے 10 کیونکہ وہاں سے جو ہمیں value return ہو رہی ہے وہ 10 return ہو رہی ہے تو یہ ہم نے ایک members کو دیکھا ہے کہ members جو ہوتے ہیں class کے وہ کس طرح سے پورے program کی functionality میں ایک اہم role play کرتے ہیں اب اگر ہم اس کو run کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کچھ errors آ رہے ہیں تو جانتے ہیں کہ یہ کیا errors ہیں جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ جو ہمارے پاس parameter pass ہو رہا ہے اس کی data type یہاں پہ میں نے define کر دی int اب ذرا اس کو run کر کے دیکھتے ہیں تو ابھی بھی ہمارا یہ جو error ہے یہ remove نہیں ہوا تو ایک کام یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے جو ہم direct 5 pass کر رہے ہیں ہم a کو value assign کر دیتے ہیں 5 اور یہاں سے ہم a کو as a parameter pass کرتے ہیں اب ذرا run کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ problem یہ آ پا رہی ہے کہ ہم اس function کو access نہیں کر پا رہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو یہ والا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ function جو ہم نے define کیا تھا اس کو ہمیں public کرنا پڑے گا جب تک ہم اس کو public نہیں کریں گے تب تک ہمارے main functions ہم اسے access نہیں کر پائیں گے یونکہ جتنے بھی data members ہوتے ہیں by default private ہوتے ہیں within the class ہی انہیں access کیا جا سکتا ہے تو اب ذرا چلا کے دیکھتے ہیں اس کو تو finally آپ نے دیکھا کہ ہمارا output کیا آیا یہاں پہ ہمارا output یہاں پہ آیا 10 تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ practical example کی ذریعہ ہم نے سمجھا کہ کس طرح سے data members کا ہم استعمال کرتے ہیں member function کا ہم استعمال کرتے ہیں اب اس member function میں میں نے اس data member کا استعمال کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور function بنانا ہے جس کے اندر آپ جاننا چاہیں car کی mileage کتنی ہے وہ آپ ایک الہیدہ سے ایک function بنانا سکتے ہیں car کی max speed جاننا چاہیں اس کے لئے آپ الہیدہ سے function بنانا سکتے ہیں اور پھر اس کی internal functionality کو آپ خود سے define کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم نے یہ جانا کہ OOP کے اندر class کے جو members ہوتے ہیں وہ دراصل کیا ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں موسیقی